اسلام علیکم فرنس ویلکم ٹو یاسمین ہما خان کچن آج میں اپنی کچن میں حلیم سٹائل دلیا بنانے جا رہی ہوں حلیم کو بنانا تھوڑا مشکل کا کام ہے لیکن دلیا بہت آسانی سے بن جاتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا آتا ہے تو اس کے لیے میں نے 250 گرام دلیا لیا ہے یہ گہوں کا دلیا ہے اور یہ اس طرح کا ہوتا ہے اور یہ آسانی سے مل جاتا ہے سپر مارکٹ میں بھی مل جاتا ہے اور یہ عام طور پر کریانا سٹوڑ پر بھی آسانی سے مل جاتا ہے دلیا کے علاوہ ہم نے 4 ٹیبل سپون چنی کی دال لی ہوئی ہے یہ سب سے زیادہ ڈالی جاتی ہے اس لیے ہم نے 4 ٹیبل سپون لی ہے 2 ٹیبل سپون مونگ کی دال ہے چھلکے والی دھولی دال بھی لی جا سکتی ہے 2 ٹیبل سپون مسور کی دھولی دال ہے اور 2 ٹیبل سپون ہی رائس ہے ان ساری چیزوں کو ہم سوک کر دیں گے تقریباً آدھا سے پونہ گھنٹے کے لیے مسالوں میں بینے لیا ہے 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر 1 ٹی سپون ہلدی پاورڈر 1 ٹی سپون کوریانڈر پاورڈر 1 ٹی سپون سالٹ 2 ٹی بل سپون جنجر گارلک پیسٹ ہے یہ ہم دو جگہ ڈالیں گے دلیا میں بھی اور گوشت میں بھی دلیا ہم مطن کا بنانے والے ہیں تو یہ ہاف کیجی ہم نے مطن لیا ہے اور اس میں ڈالنے والے مسالے 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون ہلدی پاورڈر 2 ٹی سپون کوریانڈر پاورڈر 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر 5 لونگے لی ہیں 10 سے 12 کالی مرچے 2-3 پیس سنیمینہ سٹکس کے ہیں 1 بڑی الائچی 2 چھوٹی الائچی 1 ٹی سپون زیرہ دو میڈیم سائز کی انیان لی ہیں دونوں کو سلائسز میں کٹ کیا ہے یہ میں گوشت میں ڈالنے والی ہوں اور یہ میں نے بہت زیادہ باریک کٹی ہوئی ہے اس کو میں فرائی کر کے باہر نکالوں گے یعنی کہ براؤن کر کے باہر نکالنا ہے سب سے پہلے ہم نے بھگونو میں 2 لیٹر پانی گرم کر لیا ہے اس میں اب ہم جو مسالے ہیں ہمارے دلیے کے وہ ایٹ کر دیں گے ہلدی پاورڈر دھنیا سالٹ اور ریڈ چلی پاورڈر اور اس میں ہم 1 ٹی سپون جنجر اور گالی پیسٹ ایٹ کر دیں گے اور اسے بھائل آنے کے لیے چھوڑ دیں گے تب تک ہم اپنا دلیا دھو کر کے فرائی کر لیں گے پین میں میں نے 2 ٹی بلی سپون آئل گرم کر لیا ہے دلیا میں نے دھو لیا ہے اور اس میں ہم دھولا ہوا دلیا فرائی کر لیں گے تھوڑا سا بھون لیں گے دلیا کو بھوننے سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس میں سونی سونی سی خوشبو آنے لگتی ہے تو اسے تب تک ہم بھونیں گے جب تک کہ اس کا پانی ہے وہ خوش ہو جائے اس میں کلر چینج ہو جانا چاہیے ہمارے دلیا کا اسے دو سے تین منٹ لگیں گے بھوننے میں کھل فلیم پر دلیا ہمارا بھون چکا ہے اس کو بھوننے میں چار منٹ لگے ہیں اور اس کا کلر چینج ہو چکا ہے لائٹ گولڈن سا ہو گیا ہے تو اس کو اب ہم ہٹا دیں گے دلیا سے چھولے سے دو لیٹر پانی میں جو مسالہ ہم نے ڈال کر بھول کیا تھا وہ اچھے سے والا رہا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ سال جو دالیں ہم نے سوک کر کے رکھی ہوئی تھی ان کو ہم نے اچھے سووش کر لیا ہے سوک کرنے کے بعد وہ بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اسے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے جب تک یہ ہمارے ٹینڈر نہیں ہو جاتے جب تک یہ ہمارے ٹینڈر نہیں ہوجاتے اور اسے میڈیئی م非 کا فلیمپ پر پتنے کے لئے چھوڑ دیں گے جب تک ہم اپنے گوشت پکا لیں گے کوکر میں میں نے 100 ml کوکنگ آئیل کو گرم کر لیا ہے ہلکا گرم ہے اب اس میں ہم جو انیان براؤن کر کے نکال لیا ہے وہ ایڈ کریں گے اور اسے براؤن ہونے تک فرائی کر لیں گے اور باہر نکال لیں گے ہماری گولڈن براؤن ہو گئی اس کو ہم نے باہر نکال لیا ہے اس طرح کی گولڈن کرنی تھی اور اس میں سے کوکر میں سے میں نے تھوڑا آئیل نکال دیا ہے ایک سرونگ سپون کے براؤن میں نے آئیل چھوڑا ہے اس کے اندر اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے سب سے پہلے گرم مسالے جو ہم نے کھڑے ڈالے ہیں تو اسے چٹر چارے دیں گے گرم مسالوں کو گرم مسالیں ہمارے تڑکنے لگے ہیں تو اس میں اب ہم ڈال دیں گے تو ہرکا سا سوپ کر لیں گے تقریباً ایک منٹ ہم آنین کو فرائی کر لیں گے اس کے بعد میں گوشت ڈالیں گے اور اسے ہماری سوپ ہو چکے تقریباً ایک منٹ کے لیے ہم نے اس کو پکا لیا ہے اب اس میں ہم اپ گوشت کر دیں گے ملتا ہے امید ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے امید ہے مسائلہ وerieasons ملتے ہیں مٹن پر کب پانی پانچ سے چھ سیٹیاں لگائیں گے اتنی لگانی ہے کہ مطن ہمارا اتنا ٹینڈر ہونا چاہیے کہ جب ہم چمت سے اس کو توڑیں تو آسانی سے ٹوٹ جائیں تو اس میں پانچ سے چھ سیٹیاں لگائیں گے اس میں تھوڑا سا پانی اوڑا لے گا ایسے کور کر کے پانچ سے چھ مطن میں ہمارے چھ سیٹیاں آ چکی ہے اور اب ہم اسے چیک کر لیں گے اس کا پانی ایک دام خوشک ہے اس کا فریم ہاؤن کریں گے اس میں چھ سا اور بھول لیں گے ہم اپنے مطن کو اور چیک کریں گے کہ یہ دیکھئے مطن ہمارا اتنا ہی ہونا چاہیے کہ اب ہم اس کو بوٹیاں توڑیں تو یہ آسانی سے ٹوٹ جائیں اور اس کو بھول لیں گے اچھی طریقے سے بھول لیں گے اچھی طریقے سے گھنائی کر لیں گے اچھی طریقے سے تینڈر ہو گیا ہمارا دلیا اور دالیں بھی اچھی طریقے سے میکس ہو گئے تو گیس کا فلم ہم نے بلکل سلو کر کے رکھا ہوا ہے کیونکہ کوکر میں ڈال کر ہم مٹن کے ساتھ میں ایک سیتی لگائیں گے یہ کافی ٹھیک ہے اس میں تھوڑا پانی ڈالیں گے اب اسے ہم کور کر دیں گے بلکل سلو فلم کیا ہوا ہے اس وقت میں نے مٹن ہمارا اچھی طریقے سے بھون چکا ہے گیس کا فلم سلو کر دیتے ہیں اور اس پہ سے تھوڑا سی ہم تری اتار لیں گے کیونکہ تری اوپر سے ڈالیں گے تو دیکھنے میں بہت اچھا لگے گا یہ تو اس پہ ہم تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے میں نے مٹن کے انتر اور اس پہ سے اب ہم تھوڑا سی تری اتار لیں گے مٹن میں اسے ہم نے تری نکال دی ہے اور اس میں اب ہم ڈال دیں گے دلیا اس میں ہم ایک سیٹیں لگا دیں گے تاکہ دونوں کا ٹیسٹ ایک دوسرے کے اندر اچھے طریقے سے ابزرب ہو جائے کوکر میں ہم نے دلیا ٹرانسفر کر دیا اسے اچھے سے میکس کر لیں گے اور اس میں یہ کافی تھیک ہے تو تقریباً ایک کپ پانی ڈال جائے گا اس میں 400ml کے قریب پانی ڈالے گا ہم نے اچھے سے گھما کر اس میں ڈال دیا ہے تاکہ کوئی بھی چیز ضائع نہ ہو اب اس کی کنسسٹینسی بلکل کمپلیٹ ہے تھوڑا سا پانی اس میں ابھی اور ڈالے گا اب اس کو یا تو اپس 15 min تکو سلو فلم پر پکا لیجئے یا پھر ایک سیٹی لگا لیجئے تاکہ دونوں کا ٹیسٹ ایک دوسرے کے اندر اچھے طریقے سے ڈیزار ہو جائے پھر اسے ہم ڈیشاؤٹ کریں گے تو ایک سیٹی لگا لیتی ہوں میں کور کر کے کسش کن ہیں دلیاں ہمارا 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 پھرک سکتا ہے جولینے کٹا ہمارم اٹھم رچ سکتے ہیں ملیو رچ ملیو پھرک سکتے ہیں لیکن ہم گانش کرنے میں یوز کریں گے اچھے سے میکس کر لیں گے اور اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے ہمارا دلی مسترائل دلیا بن کر کے تیار ہے یہ بہت ہی تیسٹی بنا ہے اس کو بنانا آسان ہے اور جلدی بھی بن جاتا ہے بچے اور بڑے سبی کو پسند آتا ہے کبھی کبھی ہمارا کچھ سپیشل کھانے کا مان ہو تو آپ اس ریسپی کو ٹرائے کر سکتے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ میں اس کو انجوائی کیجئے اگر آپ کو ریسپی پسند آتی ہے تو لائک کریں اور فرنس اور فیملی کے ساتھ میں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنے نہ بھولیا گا تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ میں تب تک اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ